اللہ کی شان دیکھیں کہ اب قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس پر رمضان و مبارک کہتے ہیں وہ شہر قرآن ہے قرآن کا مہینہ ہے قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی قصص کے ساتھ علاوث کی جاتی ہے تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لئے تیاری کر دیں ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں بیٹھوں کے چیزے خریدنا شروع کر دیتی ہیں ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں تو بھئی رمضان و مبارک کا مہینہ شہر قرآن ہے اس کی آمد کے لئے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور رمضان کی تیاری کیا ہے ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سویٹے کہ رمضان شریف کا وقت پارے ہو عبادت کے لئے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے روزہ اپنے آزا کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور آزائے جسمانی کو بناہوں سے پڑھنے سے بھی بٹائے رکھیں یہ آلہ درجہ کا روزہ ہے سر سے لے کے پہنوں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی کو گزارے میں تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنے شروع کر دیں چاہیے اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو اب بھی سے بند کر دیں پریکٹس کریں شیطان دور لگائے گا لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے اور اگر سکریز پر تماشے دیکھتے ہیں تو چیکھاں چھوڑ دیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں یہ رمضان وارک کی تیاری ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جیسے انسان نحاض ہو کے تیار ہو جاتے ہیں ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں پھر رمضان کی برکنوں سے ہمیں پورا پورا عجر ملے گا نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی قصر سے تلاوت کی جاتی تھی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تحجید کے وقت کوئی بندہ ملینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتی تھی آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی اس لیے کہ سب سوئے میں ہوتے ہیں تو تحجید کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی مرتبہ آدھرات کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے صحابہ اکرام بھی سترا ہے عصر قرآن کی ایک لذت ہے جب والعزت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھ بغیر گزارہ نہیں ہوتا سیدہ عثمان علی جانا فرمایا کہا کرتے تھے لَوْتَحَرَتْ قُلُوبُكُمْ اگر تمہارے دل پاک ہوتے مَا شَبِعْتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ پڑھتا دل کیونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہٰذا ہمارا پڑھنے کو لے لی جاتا مَا شَبِعْتُمْ